موسیقی 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 کیے ہم ان تمام کو پیسے وائس میں چینج کریں گے تاکہ آپ کو ان کے بارے میں خوب جانکاری ہو ڈائی ٹرانسٹیو ورپز یہ ہیں پہلا ہم سٹارٹ کریں گے teach send sell bring buy say tell ask gift write show give pay occurred afford bet bring deal deliver find get lose mail profit promise serve set wish allocate allow call catch design do grant guarantee name offer quit deny make purchase spare order appoint catch cause draw and oh read refuse render supply take charge drop cook earn earn permit keep leave pass take serve win purchase land find cut bake throw cost etc یہ تمام وہ ورپز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈائی ٹرانسٹیو ورپز جن کو ایکٹیو وائس سے پیسے وائس میں ہم چار طریقے میں تبدیل کریں گے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ دوز ورپز وچھ نہیں ٹو اوپجٹس ایسے ورپز جن کو دو اوپجٹ کی ضرورت ہو ان میں سے فرسٹ اوپجٹ یاد رکھے ہوگا ڈائریکٹ اوپجٹ اور السیکھنڈ اوپجٹ ہوگا ان ڈائریکٹ اوپجٹ دو اوپجٹ کی ضرورت ہوگی ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ اب ڈائریکٹ اوپجٹ کیا ہے all non living تمام غیر جاندار جتنے بھی غیر جاندار ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ اوپجٹ کہتے ہیں اور all living living تمام جاندار ان کو ہم ان ڈائریکٹ اوپجٹ کہیں گے so living livings are called direct object livings کو ہم direct object کہیں گے اور non-livings کو ہم indirect object کہیں گے non-livings کو direct اور livings کو indirect object کہیں گے example میں آپ کو یہاں پہ دوں گا direct اور indirect object کو سمجھانے کی کوشش کروں گا suppose میں ایک example دیتا ہوں میں کہتا ہوں you teach me آپ مجھے پڑھاتے ہیں سوال اڑتا ہے کہ آپ مجھے کیا پڑھاتے ہیں پھر second sentence ہوتا ہے کہ you teach grammar سوال پھر سے اڑتا ہے کہ آپ کس کو grammar پڑھاتے ہیں دیکھیں object اور subject ہونے کے باوجود بھی جملہ کا مکمل اور واضح معنی نہ دے تو ہم ان کے لیے die transitive verbs use کریں گے تاکہ ایک ہی sentence میں دونوں کے جواب ہمیں مل سکے تو پھر ہم کیا use sentence کیسے use کریں گے ہم کہیں گے you teach me grammar پھر میں کیا کہوں گا you teach me grammar آپ مجھے grammar پڑھاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کس کو grammar پڑھاتے ہیں مجھے آپ مجھے کیا پڑھاتے ہیں grammar جملہ دونوں طرف سے واضح اور معنی مکمل دے رہا ہے دونوں object ہمارا first object ہمیشہ ہوگا object اور جو object کے بارے میں مزید معلومات دے گا اسے ہم extension of object کہیں گے eos extension of object extension of object object کے بارے میں مزید معلومات دے رہا ہے کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ grammar بھی پڑھا رہے ہیں یہ بھی affected ہوا تو یہ بھی آپ کا object ہوا ہم ویسے living object یعنی indirect object دیکھو می indirect object ہے grammar direct object ہے ہم ویسے living object کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں grammar کو میں پہلے لانا چاہتا ہوں می کو بعد میں تو پھر پھر تھوڑا سا فارمولے کا structure change ہوگا sentence کا وہ آپ ایسے بناوگے you teach grammar to me پھر آپ کا sentence ایسے بنے گا آپ نے preposition کا استعمال کرنا ہے ہم یہاں پہ ان تمام جتنے بھی verbs یہاں پہ میں نے mention کی ان تمام verbs کے ساتھ آپ different prepositions use کروگے کسی کے ساتھ with لگے گا کسی کے ساتھ for لگے گا تو کسی کے ساتھ to لگے گا کسی کے ساتھ from لگے گا اور کسی کے ساتھ یہ prepositions ہے جو آپ use کروگے die transitive verbs میں جب آپ direct object کو شروع میں لانا چاہ رہے ہیں اور indirect object کو بعد میں جیسے you teach me grammar you teach grammar to me اور یہاں پہ آپ کا پھر grammar object بنے گا اور to me آپ کا بنے گا extension of object جو ہم parts of sentence میں discuss کر چکے ہیں آپ parts of sentence میں playlist میں آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں main مقصد ہے ہمارا ان کو passive wise میں change کیسے کریں گے ویسے تو topic ہمارا کافی لمبا ہوگا لیکن ہم ان کو partition میں divide کریں گے پہلے ہم indefinite tenses یعنی present indefinite past indefinite future indefinite tense کو active wise سے passive wise میں change کریں گے active wise میں اس کے دو طریقے ہوں گے اور passive wise میں اس کے چار طریقے ہوں گے first 3 tenses کو ہم change کریں گے passive wise میں اور ہمارا lecture جو ہے part یعنی اسوں میں تقسیم ہوگا present indefinite tense سے ہم start کرتے ہیں active wise اور passive wise sentences بنانے کے لیے present indefinite tense میں simple sentences ہم start کریں گے جو سادہ بیان ظاہر کرتے ہیں ان کو simple sentence کہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں he teaches me grammar اگر grammar کو آپ شروع میں لانا چاہتے ہیں me کو بعد میں preposition use ہوگا جیسے to he teaches grammar to me وہ مجھے grammar پڑھاتا ہے وہ grammar مجھے پڑھاتا ہے translation میں ایسے work ہوگا passive wise میں simple sentences die transitive words کے کیسے change کریں گے پہلے آپ me کو subject کی جگہ پہ لائیں گے دو طریقے میں یہ change ہوگا اور پھر grammar کو نیچے لائیں گے subject کی جگہ پہ یہ بھی دو طریقے میں change ہوگا جیسے he teaches me grammar he teaches grammar to me ترجمے میں آپ غور کریں گے وہ مجھے grammar پڑھاتا ہے وہ grammar مجھے پڑھاتا ہے I am taught by him grammar I am taught grammar by him grammar is taught by him to me grammar is taught to me by him وہ مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جاتا ہے مجھے grammar اس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جاتا ہے grammar مجھے اس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے تو یہ آپ اس کو چار طریقے میں پیسے وائس میں change کر سکتے ہیں چاروں کے چار درست ہے negative sentences دو sentences in which we deny the statement بیان کو انکار کرتے ہیں جیسے he does not teach me grammar وہ مجھے grammar نہیں پڑھاتا ہے he does not teach grammar to me وہ grammar مجھے نہیں پڑھاتا ہے یاد رکھیں ان کو میں translate بھی کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان کو translate کیسے کیا جاتا ہے I am not taught by him grammar I am not taught grammar by him grammar is not taught by him to me grammar is not taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا ہے مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا ہے grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا ہے grammar اس کے ذریعے مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا ہے تو آپ ان کو اس طرح translate بھی کر سکتے ہیں interrogative sentences those sentences in which we ask question اور put curious سوال پوچھتے ہیں does he teach me grammar کیا وہ مجھے grammar پڑھاتا ہے does he teach grammar to me کیا وہ grammar مجھے پڑھاتا ہے am I taught by him grammar am I taught grammar by him is grammar taught by him to me is grammar taught to me by him کیا مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جاتا ہے کیا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جاتا ہے کیا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جاتا ہے کیا grammar مجھے اس کے ذریعے پڑھائی جاتا ہے تو آپ ان کو چار طریقے میں ایسے change کریں گے اور ان کا translation اس طرح کریں گے formal اور informal sentences ہم discuss کریں گے کیا وہ مجھے grammar نہیں پڑھاتا ہے کیا وہ grammar مجھے نہیں پڑھاتا ہے کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا ہے کیا grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا ہے کیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا ہے کیا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا ہے تو آپ اس طرح ان کو چار ویز میں فور ویز میں پیسے وائز بنا سکتے اور ان کے translation آپ کو میں کرتا جا رہا ہوں کیا وہ مجھے grammar نہیں پڑھاتا ہے کیا وہ grammar مجھے نہیں پڑھاتا ہے پہلے سنٹنس کا ترجمہ کیسے ہوگا کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جاتا ہے کیا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا ہے کیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جاتا ہے کیا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جاتا ہے تو یہ ہو گئے present indefinite tense کے جملے active wise سے passive wise میں اگلا tense جو ہم discuss کریں گے وہ ہے past indefinite past indefinite tense میں جو ہمارے sentences ہوں گے he taught me grammar, he taught grammar to me اس نے مجھے grammar پڑھایا, اس نے grammar مجھے پڑھایا I was taught by him grammar, I was taught grammar by him grammar was taught by him to me, grammar was taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا گیا مجھے اس کے ذریعے grammar اس کے ذریعے پڑھایا گیا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا گیا مجھے اس کے ذریعے پڑھایا گیا تو آپ ان کو اس طرح translate کر سکتے ہیں negative sentences منفی جملے he did not teach me grammar اس نے مجھے grammar نہیں پڑھایا he did not teach grammar to me اس نے grammar مجھے نہیں پڑھایا I was not taught by him grammar I was not taught grammar by him grammar was not taught by him to me grammar was not taught to me by him اس کے ذریعے اچھا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا گیا مجھے اس کے ذریعے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا گیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا گیا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا گیا تو اس طرح آپ ان کو passive voice میں change کر سکتے ہیں interrogative sentences سوالیا جملے did he teach me grammar did he teach grammar to me کیا اس نے مجھے گرامر پڑھایا کیا گرامر اس نے مجھے پڑھایا تو اس طرح دو پیسیف ہیں اور چار پیسیف کیا مجھے اس کے ذریعے گرامر پڑھایا گیا کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے پڑھایا گیا کیا گرامر مجھے اس کے ذریعے پڑھایا گیا تو یہ ہو گئے اس کے پیسے وائس چار طریقے میں فارمل انفارمل سنٹینسز کو ہم تبدیل کریں گے ایکٹیو وائس سے پیسے وائس میں پاسٹ انڈیفنیٹ کے کیا اس نے مجھے گرامر نہیں پڑھایا کیا اس نے گرامر مجھے نہیں پڑھایا کیا مجھے اس کے ذریعے گرامر نہیں پڑھایا گیا کیا مجھے گرامر اس کے ذریعے نہیں پڑھایا گیا کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا گیا کیا گرامر مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا گیا تو ان کو پیسے وائس میں چار طریقے میں اس طرح تبدیل کریں گے انفارمال سنٹینسز ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کے کیا اس نے مجھے گرامر نہیں پڑھایا کیا اس نے گرامر مجھے نہیں پڑھایا کیا مجھے گرامر اس کے ذریعے نہیں پڑھایا گیا کیا گرامر اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا گیا کیا گرامر مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا گیا سو یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کے سنٹینسز ہوئے لاسٹ انس ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں وہ ہے the future انڈیفنیٹ ٹینس کے سنٹینسز کو کیسے آپ بنائیں گے ایکٹیو وائس سے پیسے وائس میں ڈائی ٹرانزٹو وائس کے ساتھ سمپل سنٹینسز ہے future انڈیفنیٹ ٹینس کے he will teach me grammar وہ مجھے grammar پڑھائے گا he will teach grammar to me وہ grammar مجھے پڑھائے گا I will be taught by him grammar I will be taught grammar by him grammar will be taught by him to me grammar will be taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جائے گا مجھے grammar اس کے ذریعے پڑھایا جائے گا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جائے گا grammar مجھے اس کے ذریعے پڑھایا جائے گا یا اس سے پڑھایا جائے گا negative sentences those sentences in which we deny the statement بیان کو انکار کرتے ہیں he will not teach me grammar وہ مجھے grammar نہیں پڑھائے گا he will not teach grammar to me وہ grammar مجھے نہیں پڑھائے گا I will not be taught by him grammar I will not be taught grammar by him grammar will not be taught by him to me grammar will not be taught to me by him مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھائے جائے گا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھائے جائے گا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جائے گا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جائے گا interrogator sentences سوالیا جملے جن میں ہم سوال پوچھتے ہیں will he teach me grammar کیا وہ مجھے grammar پڑھائے گا will he teach grammar to me will I be taught by him grammar will I be taught grammar by him will grammar be taught by him to me will grammar be taught to me by him کیا مجھے اس کے ذریعے grammar پڑھایا جائے گا کیا مجھے grammar اس کے ذریعے پڑھایا جائے گا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے پڑھایا جائے گا کیا grammar مجھے اس کے ذریعے پڑھایا جائے گا last formal اور informal sentences ہم discuss کریں گے future indefinite tense first ہم discuss کریں گے formal sentences will he not teach me grammar کیا وہ مجھے grammar نہیں پڑھائے گا will he not teach grammar to me کیا وہ grammar مجھے نہیں پڑھائے گا will I not be taught by him grammar will I not be taught grammar by him Will grammar not be taught by him to me Will grammar not be taught to me by him کیا وہ مجھے grammar نہیں کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھایا جائے گا کیا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جائے گا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھایا جائے گا کیا grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھایا جائے گا informal sentences غیر رسمی فکر ان کے sentences active voice میں Won't he teach me grammar کیا وہ مجھے grammar نہیں پڑھائے گا Won't he teach grammar to me کیا وہ grammar مجھے نہیں پڑھائے گا Won't I be taught by him grammar Won't I be taught grammar by him Won't grammar be taught by him to me Won't grammar be taught to me by him کیا مجھے اس کے ذریعے grammar نہیں پڑھائے جائے گا کیا مجھے grammar اس کے ذریعے نہیں پڑھائے جائے گا کیا grammar اس کے ذریعے مجھے نہیں پڑھائے جائے گا کیا grammar مجھے اس کے ذریعے نہیں پڑھائے جائے گا تو یہ ہو گئے انڈیفنٹ ٹینسز کے جملے ایکٹیو وائس سے پیسے وائس میں ڈائی ٹرانسٹیو ووپس کے امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ